ویلکم بیک گائیز کیسے ہو آپ سبھی آپ سبھی دیکھ رہو مناف گیمر آج ہم کلنے والے ہیں مائنگرافٹ سروائیول ورلڈ لیکن 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 ہم بنائے گے گول فارم جو کی بہت زیادہ ختمنا کام کرے گا لاشٹ کی جو سروائیول ویڈیو تھی ہم نے اس میں بتایا تھا اور بنایا تھا یہ ایک ایفیشنسی آئرن فارم اور بنایا تھا یہ اتا بڑا کی ہم اسی کے اندر گول فارم بنائے گے اور آج کی سروائیول ویڈیو میں ہم بنائے گے گول فارم اور بینہ وقت ضائع کرے چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں گول فارم بنانا لیکن جس نے بھی ابھی طلق چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چلی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دے اور اس ویڈیو کو لائک کر دے اور جو میری آئرن فارم کی ویڈیو ہے اس کی میرے لنک کمنٹ ایکشن اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور وہاں سے جا کے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں یہ ایفیشنسی آئرن فارم تو چلیے گول فارم کی طرف کام کرنا شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی جو سار سامان لگنے والا تھا وہ ہم جا کے لا چکے تھے کیونکہ اس میں اپسیڈین لگتا ہے تو اپسیڈین مائن کرنے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو جو ہمارے پاس پیک ایکس تھی اسے ہم نے لیول ٹھٹی کر کے انچارٹمنٹ کر لیا ہے اور اس میں ہم نے لگا دیا تھا ایفیشنسی فور اور ہمیں زیادہ ٹائم تو نہیں لگا پہ لیکن کافی زیادہ اپسیڈین تھے تو ہمیں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا ہے اس لئے یہ کام ہم نے اوف ویڈیو میں کر لیا تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی تو دوستو ہم جو بنائے گے ہم بنائے گے شکس پورٹل کا ٹوینٹی ٹو بائی ٹوینٹی ٹو ہوں کا پورٹل ہے اور ہم اس کو پورٹل بنائے گے اور اس پورٹل میں ہم ایک ایسا میکنزم بنائے گے جہو اسے بار بار 스ڈہ آن کرے گی اور آف کرے گی یعنی کی وہ بار بار لائٹ آپ کرے گی اور بار بار او 마 champ آف کر دے گی یعنی کی توڑ دے پہ встретر 검 سے پہلے ہم بنائے گے میرک سم اس کو ہم نے پہلے یہاں سے ٹان نے پڑے بوسی جت لگی کیونکہ بہت زیادہ ت Dj चات Mom کام کرنے والا ہے تو اس میں کم سے کم کم سے کم نہیں تو چوبیس چیسٹ لگے گی جو ہماری کافی جلدی بھر جائے گی کافی ایک ایک آدھا گھنٹے ایف کے میں ہی ہماری جو ہے ٹونٹی فور چیسٹ جو ہے وہ بلکل بھر جائے گی تو چیسٹوں کو ہم اوپر ہی لگائے گے چیسٹوں کو ہم اندر نہیں لگائے گے تو یہاں سے تھوڑا سا ہم بن کر دیتا ہے جس سے گولم گولم نہیں آئے گے اور نیچے یہ گولم آ بھی گیا ہے بہت ہی زیادہ اچھا کام کر رہا ہے یہ تو دوستو یہاں پہ جب پر کلیکٹنگ سسٹم تھا اس کو میں نے ہٹا دیا ہے اور اب جو ہے ہم نیا کلیکٹنگ سسٹم بنانے والے ہیں جو کی کافی زیادہ بڑا ہوگا ہمیں اس میں کم سے کم تو کم سے کم چوبیس چیسٹوں کی ضرورت پڑے گی اور کبھی جب یہ چوبیس چیسٹیں بھر جائے گی تو ہم اور بھی چیسٹ لاکے لگا دے گے فیلحال ہمیں یہاں پہ چوبیس چیسٹ لگائے گے اور وہ بھی ڈبل چیسٹ تو یہ یہاں پہ ایک طرف ایسے بننا ہے اور ایک طرف ایسے ہو پر لگنا ہے دوسرے اور اب یہ سارے ایک ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے بس نیچے ہو پر لگنے ہیں اور جو دوسری طرف ہے وہ بھی سیم ٹو سیم ایسا ہی بنے گا تو دوستو کلیکٹنگ سسٹم بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ صحیح کام کر رہا ہے صحیح طریقے سے جوائنٹ ہو گیا ہے اس کا صحیح طریقے سے کنیکشن ہو گیا ہے اور اپنی زندگی کے مزے لے رہا ہے دوستو تو دوستو اسے اپنے مزے لینے تو ہم کر کے آتا ہے ڈے اور آگے کا کام کرتا ہے شروع اوکے تو دوستو مورنن ہو گئی ہے اور آج ہم بنائے گے پورٹل اور پہلے ہمیں اسے تین بلوک اوپر لے جانا ہے کیونکہ گولم کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ تین بلوک کی ہوتی ہے ورنہ گولم بھی اٹک جائے گے تو ہمارا آئیرن کا کام نہیں چلے گا ڈے اور دوستو میں یہاں پر تھوڑا سا کن فیوز ہو گیا تھا کیسے بنے گا تو یہاں بھی یہ میں ٹوانٹی ٹو کی میں نے لینڈ لے لی ہے اور ٹوانٹی ٹو کی ہائٹ لے نیا نیچے سے ایک بلوک گن کے تو ہم اب 22 کی ہائٹ پہ جائے گے اور سامنے سے بھی ایسے بھی بائیں سے بھی یا نہیں کی جیسا پورٹل بنتا ہے 22 x 22 کا ایک پورٹل بنایا اور سیم ٹو سیم ایسے ہی چھے کے چھے پورٹل بنے گے اور چھے پورٹل کافی زیادہ ایفیجنسی کام کرے گے کافی زیادہ ہائی لیول پہ کام کرے گے کہ اتنا ہائی لیول پہ کرے گی کہ میرا ڈیوائز تلق ہنگ ہونے لگے گا لیکن کوئی بات نہیں دوستو ہم پھر بھی بنائے گے چاہے ہنگ ہو یا پھر کریش ہو یا پھر ختم ہو جائے ایک بار ٹھان لیا تو کر کے ضرور دکھائے گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی بات پہ دوستو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دو چینل کو سبکرائب کر دو موسیقی آخر کار دوستو ڈسپلی دو سال گسنے کے بعد ہم نے اسے بنا دیا ہے اور کافی زیادہ محنت لگ گئی ہے دوستو مجھے کوئی بات نہیں دوستو آگے کا جو کام ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس میں اور بھی زیادہ ٹائم لگنے والے ہیں اوکے تو دوستو اب جو سسٹم بننے والے ہیں وہ ہے پورٹل کو لائٹ اپ کرنے والا اور لائٹ ڈاؤن کرنے والا یعنی کہ اس کے دوارہ جو ہمارے بار بار پیگلنس ہے وہ اس میں سے نکلے گئے پورٹل میں سے اور بار بار نکلتے رہے گے نکلتے رہے گے نکلتے رہے گے نکلتے رہے گے کیونکہ وہ بار بار لائٹ اپ ہوتے رہے گے اس فارم میں جو بنانے ڈیفکلت ہے وہ بس یہ ہی ہے تھوڑا بہت ہی ڈیفکلت ہے زیادہ ڈیفکلت تو ہے نہیں کیونکہ زیادہ تکڑا سسٹم تو بنانے نہیں پڑے گا کہ یہاں سے ریشٹرون نکلو اور یہاں پہ گساؤ اور یہ پھر یہ کرو پھر وہ کرو زیادہ کچھ چک کرنے ہی ہے بس اس میں تھوڑا سا ہی ڈیفکلت ہے بس تو دوستو میں نے پورٹل کے اندر سے دو کی ہائٹ لے لیا جس سے اس کے اندر پگلن اڈے نہیں یعنی کی پگلن کی جو ہوتی ہے ہائٹ وہ دو کی ہوتی ہے اور اب جو ہمیں بنانا ہے اب ہمیں لینا ہے اوبزرور اور اس کو ایک لگانا ہے اس فیز میں اور جو ہے باقی کے تین لگانے ہیں دوسری ڈیریکشن سے اس سے جو ہوتا ہے ایک سمپل سا ایک چین بنتا ہے جو کی کلک ہوتا رہتا ہے تھوڑے 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 ٹائم میں ہم اس میں جتے زیادہ اوبزرور لگائے گے اتہ ہی زیادہ یہ ٹائم لے گا ٹائم بھڑھ بھڑھتے رہے گا اور ہم اس میں تین لگائے گے اگر کسی کے پاس نہیں ہو وہ دو بھی لگا سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ ہو وہ اور بھی زیادہ لگا سکتا ہے یہ بس موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں یہاں پہ لگا رہا ہوں چار اوبزرورز اور کم سے کم تو اس میں دو چاہیے اور چاہے کسی ہی لگا لو بھائی وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا اب ہم واپس گر تھڑ کے آ گئے ہیں اور اب لگائے گے یہاں پہ ایسے اور یہاں پہ تیمپریری بلوک لگے گا کیونکہ ہمارا یہاں پہ مگنزم ہو گیا ہے اور یہاں پہ پرمنٹ لگائے گے اور اب ہمیں یہاں پہ ایک اور تیمپریری بلوک لگا کے اب ہمیں لینا ہے ڈیسپینسر ڈیسپینسر کا جو فیس رہے گا وہ رہے گا پورٹل کی طرف جس سے پورٹل لائٹ اپ ہوئے گا مطلب کی لائٹ ڈاؤن ہوگا لائٹ اپ کرنے کے لیے لاوہ لگے گا اور ایسے ہی ہمیں سیم دوسری طرف بنانا ہے کیونکہ دوسری طرف بھی پورٹل ہے اور اب ہمیں یہاں پہ ایک ڈرڈ بلوک لگانا ہے اور یہاں پہ لگانا ہے ایک ڈیسپینسر اور ڈیسپینسر کے اندر رکھے گے ہم ایک پاورڈر سنو کا بکٹ جو ایک پاورڈر سنو بکٹ رہے گا وہ بار بار بہاں نکلے گا اور پورٹل کو آف کر دے گا ایسے ہی جو ہمیں مگنزم بنانا ہے ہر طرف اور اب ہمیں یہاں لگانے ہیں فینس گیٹ اور فینس گیٹ جو رہے گے وہ کورنر پہ لگے گے یہ جیسے میں نے تین لگا دیا ہے اور ہم چاہے تو چار بھی لگا سکتا ہے کتنے بڑا بنا سکتا ہے یہ لائٹ اپ جلی اللی کرے گا اگر ہم اسے بڑا بنائے گے خیر لاوہ جتا فلو کرے گا لاوہ کے اوپر بات کرتا ہے ڈیپینٹ کرتا ہے جو اب ہم اس میں پاورڈر سنو دالے گے اور اب یہاں پہ اسے ہم پورا ڈھکے گے پاورڈر سنو دال دیا ہے اب اسے ہم یہاں پہ پورا ڈھکے گے دوستو اب ہم اس میں نیچے لاوہ بکٹ ڈالنی ہے اور پورٹل دیکھیں شروع ہو گیا ہے چلنا اور یہ اب ایسے ہی پرمننٹ چلتا رہے گا جب تلک یہاں لاوہ رہے گا تب تلک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا تو دوستو ایسی سیم دو چیز اور بنانی ہے دو جگہ اور بنانی ہے جس سے ہمارے چھے پورٹل چلے گے اور یہ کافی زیادہ دو ہی کافی زیادہ پیگلینز جو ہے سپون کر رہے ہیں اور اب ہمیں دو اور یعنی کی چار پورٹل اور اون کرنا ہے سہی تو جلیلی سے بناتے ہیں اور ملتے ہیں بنانے کے بال تو دوستو جس میں اپنا بیلڈ بنا کے بس بیٹھا ہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کتے زیادہ پیگلینز سپون ہو رہے ہیں اور چلی جلدی سے نیچے جا کے دیکھتے ہیں نیچے کا کیا حال چال ہے اور بھائی بہت زیادہ ایفیشنسی کام کر رہا ہے مجھے اوپر سے ہی پتہ چل گیا اور میں دوستو ابھی تلق ایک سیکنڈ بھی اے ایف کے نیچے کھڑا ہوا اور یہاں پہ میں نے لاؤا بکٹ ہٹا دی تھی کیونکہ یہاں پہ یہ مرنی رہے تھے اور اب چیسٹ دیکھتے ہیں کتے زیادہ بھرا ہوا ہے اور یہ آدھی چیسٹ بھڑ گئی ہے اور یہ بھی آدھی چیسٹ بھڑ گئی ہے اور ادھر بھی دو چیسٹ ہے وہ بھی بھڑے گی کیونکہ سب کے الگ الگ کن رہی امید کٹ ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا تاکہ یہ ایسی ویڈیو اور آتی رہے اوکے بائی بائی